سکیم، فراڈ، دھوکہ، آن لائن سکیم یا فری لانسنگ سکیم یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم خان ٹیک آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب دیں گے کہ کیسے فری لانسرز بالخصوص نئے فری لانسرز اس کا شکار ہوتے ہیں اس کی پاپولر ٹائپز کیا ہیں؟ جو کہ بہت کامن ہیں جب کوئی کلائنٹ آپ کو کام دینے کے پیسے مانگے بہت کلیر سی بات ہے جب آپ اپنے گھر میں کسی کو کام کرنے کے لیے بلاتے ہیں کسی پلمبر کو یا الیکٹریشن کو تو کیا آپ اسے کہتے ہیں کہ پہلے مجھے تم پیسے دو پھر میں تم سے اپنے گھر کا کام کرواؤں گا؟ نہیں کہتے نا؟ تو بالکل اسی طرح جب کوئی کلائنٹ آپ کو کام دینے کے پیسے مانگے میں لینے کی بات نہیں کر رہی پیسے دینے کی بات کر رہی ہوں یعنی وہ کہے کہ پہلے مجھے پیسے دو پھر میں آپ کو یہ کام دوں گا تو سمجھ جائیں کہ یہ فراڈ ہے اور آپ ایک سکیم کا شکار ہونے جا رہے ہیں اس سے بالکل دور رہیں بالکل بھی اس کام کو لینے کی ضرورت نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کلائنٹ آپ کو کوئی ایسا مشکل پروجیکٹ دے دے اور آپ اسے چیلنج سمجھ کر قبول کر بھی لیں اور ساتھ میں وہ اس کی لیگل ڈاکومنٹیشن بھی لے لیں کہ اگر یہ وقت مقررہ تک مکمل نہ ہو تو وہ آپ کو ڈبل پی کرنا ہوگا اور جب آپ اسے مکمل نہ کر سکیں تو وہ آپ سے ڈبل پیمنٹ بھی مانگے اور اگر آپ پیسے نہ دیں تو وہ ایک لیگل نوٹس بھی آپ کو پھیج دیں جی در لگ گیا نا تو آپ اس لیگل نوٹس کو دیکھتے ساتھ ہی گھبرا جائیں گے اور اپنے گھر والوں سے چھپتے چھپاتے دوستوں سے ادھر ادھر سے جیسے کیسے بھی آپ اسے پی کرنے کی کوشش کریں گے یہ جیل جانے کا ڈر ہوگا کوئی کانونی چارہ جو ہونے کا ڈر ہوگا ایسی صورت میں گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے اور اس نوٹس کو بھی اگنور کرنا ہے کیونکہ وہ بھی اسی سکیم کا حصہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا یقین مانے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ایک روپیہ بھی پی نہ کریں بلکل بھی پی کرنے کی صورت نہیں ہے تیسری صورت کیا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ کلائنٹ آپ کو پلیٹ فارم سے پاہر ملنے کو کہے جتنی بھی فری لانسر سائٹس ہیں جیسے اپورک فائیور پیپل پر اور ان کے علاوہ وہ آپ کو ویٹس ایپ پر یا ٹیلی گرام پر رابطہ کرنے کو کہے تو ہر کس ہر کس رابطہ نہیں کرنا ایک تو یہ کہ یہ فری لانسنگ ویب سائٹس کے بھی خلاف ہے ان کے زوابط کے خلاف ہے آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی وقت کو بلک کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلئر یہ ایک سکیم کا حصہ ہے یہ کلائنٹ کی طرف سے ایک سکیم ہے اچھا بات یہ ہے کہ فری لانسر ایسے سکیمز میں پڑتا کیوں ہیں اس کے دیکھیں جی بہت سی کلئر وجوہات ہیں ایک تو نیا نیا فری لانسر ہوتا ہے کام نہیں ملا ہوتا لیک آف پیشنس ہوتا ہے بے سبری ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ کہ کام نہ ملنے سے مایوسی بھی ہوتی ہے یا پھر کام کر گزرنے کی جلدی کچھ کر دکھانے کی جلدی کہ جلد سے جلد کام مل جائے دوسری وجہ یہ ہے فری لانسر کو معمولی سے کام کے اگینسٹ بہت اچھی اچھی خاصی ہیوی پیمنٹ مل رہی ہو جیسے کہ ایک پی ڈی ای فائل کو ورڈ پر کنورٹ کرنا ہے اور آپ کو وہ اس کام کے بیس ہزار پی دینے کا کہہ رہا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ کیسے اس کام سے بجا جا سکتا ہے کبھی بھی کسی کلائنٹ کو کام لینے کے لیے پیمنٹ نہ کریں اگر کلائنٹ آپ سے پیسے مانگتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ ایک سکیمر ہے اور آپ سے سکیم کرنے لگا ہے ہمیشہ لیجیٹی میٹ کمپنی کے ذریعے کام کریں جیسے اپورک فری لانسر فائیور وغیرہ ان سے ہٹ کر کبھی بھی کسی ڈائریک چینل سے رابطہ مت کریں ایک تو یہ کمپنی کے بھی رولز کے خلاف ہے اور وہ آپ کا اکاؤنٹ بھی بلوک کر سکتے ہیں اور اگر آپ فری لانسر سائٹ سے ہٹ کے ڈائریک کسی کا کام کر رہے ہیں تو ہمیشہ پہلے ایڈوانس پیمنٹ مانگیں کچھ نہ کچھ حصہ جیسے بیس فیصد پچیس فیصد آپ ایڈوانس مانگیں اور کبھی بھی کبھی بھی کام پیسے لیے بغیر سبمٹ مت کرائیں اگر ایڈوانس سے نہ کمپنی کی پولیسی نہ ہو پرچیز آرڈر مانگ سکتے ہیں آپ انہیں کہیں کہ کوئی نوکے لیگل ڈاکومنٹ دیتے ہیں پرچیز آرڈر دیتے ہیں ایڈوانس نہیں دیتے تو اور ہمیشہ کمینیکیٹ آپ افیشل ای میل آئی ڈی کے تھوڑ کریں جی میل یا کسی اور ای میل آئی ڈی کے تھوڑ رابطہ مت کریں اگر آپ کو کام نہیں مل رہا یا کلائنٹ آپ تک نہیں پہنچ پا رہا تو آپ تب تک اپنے آپ کو اپگریڈ کریں اپنی سکلز اپگریڈ کریں اپنے آپ کو نیکسٹ لیول تک لے کے جائیں آپ کوئی اور کام بھی سیکھیں سب سے آخری چیز پومن سنس استعمال کریں آپ کو کوئی خرابی محسوس ہو رہی ہے کوئی فراد محسوس ہو رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کام میں کہیں کوئی گڑ بڑ ہے آپ ہٹ جائیں آپ چھوڑ دیں آپ اس کام کو مت لیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی یقیناً یہ آپ کے لیے خاصی انفرمیٹیو رہی ہوگی اسے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ